اسلام علیکم فرنس شروع ہو گئی ہے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ پنجاب روزگاہ سکیم میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اس کے رولز اور ریگولیشنز کیا ہیں لیجیبیلٹی کرائیٹیریہ کیا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کون کون اس میں اپلائی کر سکتا ہے اگر آپ یونیورسٹی یا کالج کے سٹوڈنٹس ہیں اور آپ کے پاس بزنس کرنے کی اچھی سکلز ہیں تو آپ اس لون کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ٹیپٹا کا کوئی بھی ٹیکنیکل ڈپلومہ ہے اور ڈپلومے کے ساتھ اس کا سکل بھی آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں تو آپ اس لون سکین میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے کاروباری حضرات جن کا بزنس پہلے سے موجود ہیں لیکن وہ بزنس کو مزید وسیع کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس لون سکین میں اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب روزگاہ سکین کا الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ کیا ہیں اب اس کو دیکھتے ہیں کنڈیشن نمبر ایک آپ پاکستان کے رہائشی ہوں کنڈیشن نمبر ٹو صوبہ پنجاب کے رہائشی ہوں میل، فیمیل، ٹرانسجینڈر کوئی بھی سکین میں اپلائی کر سکتا ہے کنڈیشن نمبر ٹو جو بزنس آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ صوبہ پنجاب کے علاقہ میں ہونا چاہیے صوبہ پنجاب سے باہر بزنس شروع نہیں کیا جا سکتا بزنس ایسا ہونا چاہیے جس سے الودگی نہ پھیلے اور انوائرمنٹ خراب نہ ہو یہ لون کسی بھی بزنس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے بشرتے کہ بزنس پلان اچھا ہونا چاہیے اور مارکیٹ میں آپ کے بزنس پلان کی ویلیو ہونی چاہیے نہ کہ کوئی ایسا پلان ہو جس کی کوئی اہمیت نہ ہو کوئی ویلیو نہ ہو اوریجنل شناختی کارڈ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے اور کارڈ کی ڈیٹ ایکسپائر نہ ہو اگر آپ کے شناختی کارڈ کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے تو آپ اس سکیم میں اپلائی نہیں کر سکتے پنجاب روزگاہ سکیم میں حکومت کسی بھی وقت کوئی بھی نیو رولز بنا سکتی ہے اور وہ سب پر لاغو ہوں گے اپلائی کرنے کے لیے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں اب ان کو دیکھتے ہیں نمبر بان یہ کہ لون میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو دو ہزار روپے نوٹ ریفانڈیبل میں جمع کروانا ہوں گے تب اس پنجاب روزگاہ سکیم میں اپلائی کر سکتے ہیں لون حاصل کرنے کے لیے دو گروپ بنائے گئے ہیں پہلے کو کلین لینڈنگ کا نام دیا گیا ہے جس میں ایک لاکھ روپے سے لے کر دس لاکھ روپے تک کرز مل سکتا ہے اور دوسرے گروپ کا نام سیکیور لینڈنگ رکھا گیا ہے اس میں آپ کو دس لاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ روپے تک کرز مل سکتا ہے پہلے گروپ میں آپ کو چار فیصد کوسٹ آب اپٹیننگ کیپٹل پڑے گا اور دوسرے میں پانچ فیصد کوسٹ آب اپٹیننگ پڑے گا مطلب یہ کہ آپ کو کلین لینڈنگ میں چار فیصد اور سیکیور لینڈنگ میں پانچ فیصد ٹوٹل اماؤنٹ کا مارک آپ دینا ہوگا جتنے بھی سال کے لیے آپ کرز لینا چاہو گے ہر سال آپ کو اسی اماؤنٹ کے مطابق مارک آپ دینا ہوگا کسی بھی شخص کو یہ کرز کم از کم دو سال اور زیادہ سے زیادہ پانچ سال کے لیے ملے گا اور یہ مارک آپ پر ائر کے حساب سے وصول کیا جائے گا پہلے چھ مہینے میں کرز لینے والے کو کوئی انسٹالمنٹ جمع نہیں کروانی ہوگی لیکن اس پیریڈ میں آپ کو مارک آپ پیمنٹ کے ساتھ دینا ہوگا پنجاب روزگاہ سکیم کے تحت ایک مزید اہم شرط یہ بھی ہے کہ ایک لاکھ روپے اگر آپ کرز لیتے ہیں اور حکومت آپ کو اسی ہزار پہ دے گی اور بیس ہزار پہ کرز لینے والا بزنس میں شیئر کرے گا یعنی اپنے بزنس میں بیس ہزار پہ خود لگانا ہوگے اور کچھ سیکیورٹی بھی جمع کروانی ہوگی اگر آپ گروپ ایک یعنی کلین لینڈنگ میں ایک سے دس لاکھ روپے تک اپلائی کرتے ہیں تو پرسنل گرانٹی دینی ہوگی اور ذاتی ایسٹ کی بنیاد پر اپلائی ہوگا لیکن اگر آپ گروپ ٹو یعنی ریسکیور لینڈنگ دس لاکھ روپے سے ایک کروڑ روپے تک اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لئے بہت زیادہ کنڈیشنز رکھی گئی ہیں جو کہ آپ ڈسکریپشن میں لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں پنجاب روزگاہ سکیم میں اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو ڈسکریپشن میں پی ڈی ایف فائل سے مل جائے گا جس میں سٹیپ بائی سٹیپ بتایا گیا ہے کہ آپ پنجاب روزگاہ سکیم میں کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں سو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت شکریہ اللہ پیس